بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ کی ببرکاتہو دوستو عید الفطر دوزار بیس کس دن ہوگی چوبیس مئی بروز اتوار یا پچیس مئی بروز پیر کو ہوگی دوستو اسلامی مہینہ چاند کو دیکھ کر شروع ہوتا ہے اگر چاند نظر آ جائے تو اسلامی مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور چاند سے ہی اسلامی مہینہ ختم ہوتا ہے رمضان مبارک ایک ایسا اسلامی مہینہ ہے جو نہائیت ہی افضل اور برکتوں والا ہے دوستو اگر چاند نظر آ گیا تو چوبیس مئی بروز اتوار کو عید ہوگی اور اگر تیس تاریخ کو چاند نظر نہ آیا تو چوبیس مئی کو چاند ضرور نظر آ جائے گا اور عید پچیس مئی بروز پیر کو ہوگی دوستو محکمہ موسمیات نے بھی شہریوں کو بڑی خوشخبری سنا دی محکمہ موسمیات نے شوال کا چاند تیس مئی کو نظر نہ آنے کی پہشو کوئی کرتے بھی کہا ہے کہ عید الفطر پچیس مئی پیر کو ہونے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے پہشنگوئی کی ہے کہ شوال کا چاند تیس مئی بروز ہفتہ کو نظر آنے کا امکان نہیں ہے نئے چاند کی پیدائش پائیس مئی میں اٹھائیس رمضان کو ہوگی پاکستان میں رات دس بج کر انتالیس منٹ پر چاند کی پیدائش ہوگی محکمہ موسمیات کی مطابق عید الفطر پچیس مئی پیر کو ہونے کا امکان ہے فیصلہ 23 مائی کو ہونے والے روائد الال کمیٹی کا اجلاس میں ہوگا دوستو عید 24 مائی کو ہو یا 25 مائی کو ہو عید کا تو سب کو انتظار ہوتا ہے اور وہ بھی بڑی ہی بے سبری سے انتظار ہوتا ہے کیونکہ عید خوشیوں کا دن ہوتا ہے دوستو عید کے دن غریب عوام کا بھی خاص خیال رکھئے گا جس طرح آپ نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے ہیں اسی طرح تھوڑا سا اپنا دل بڑھا کر کے غریب کے بچوں کو بھی کپڑے ضرور پہنائے گا کیا پتہ یہی بات ہمارے بخشش کا سمان بن جائے دوستو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ